زیادہ میٹھا کھانے والے کے پیٹ کی چربی بہت زیادہ اور جلدی بڑھ جاتی ہے اور میٹھا بہت سی اور بیماریوں کا سبب بھی ہوتا ہے سونے سے قبل سرما لگا کر سونے سے دور کی نظر تیز ہو جاتی ہے اور ویسے بھی سرما آنکھوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اس سے آپ کی آنکھیں ہمیشہ چمکدار اور ٹھیک رہتی ہیں رات کو دیر تک جاگتے رہنے سے چہرے پر جھری آنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ کمزوری کا باعث بھی بن سکتا ہے ہاتھوں پر تیل کی مالش کرو مٹھے نیند آئے گی سوتے وقت پاؤں کے تلووں پر تیل کی مالش کرو رات کو جسم سے بیماریاں بھاگ جائیں گی اگر سانس کے پھول جانے کی پرابلم ہو تو شربتی سندل پانی کے ساتھ پی لیے کرو یہ بیماری ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گی بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر نیم گرم کر کے پیلو بخار اتر جاتا ہے بکری کا دودھ جسمانی طاقت کیلئے بہت مفید ہوتا ہے بدنما داغ دور کرنے ہیں تو کریلے کے چھلکے کو پیس کر اور اس میں ٹوماٹر کا رس مکس کرو داغ دھبے ساف ہو جائیں گے نظر رضو کام سے پریشان ہیں تو جو شاندہ پی لیں اور ادرک کہوہ پی لیں مسئلہ حل ہو جائے گا کلونجی کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے نہار مو ایک سیب کھانے سے بخار نہیں ہوتا اور نہار مو کجور کھانے سے میدہ ٹھیک رہتا ہے نظرین اکرام بھنڈی زیادہ کھانے والے کا جگر اچھا رہتا ہے سبزی کوئی بھی ہو کم مسائلہ والی ہو تو انسان جسم کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے روزانہ رات کو دودھ کا گلاس پینے سے آپ کا رنگ ہمیشہ صاف رہے گا بڑھاپا بھی جلدی نہیں آئے گا اور ہڈیاں بھی ہمیشہ طاقتور رہیں گی کیا آپ کو معلوم ہے کہ جتنی سیکرٹ نقصان دے ہے چینی اس سے کہیں زیادہ نقصان دے ہے جلد میں چمک پیدا کرنی ہے تو لیمو آزمائیں اپنے نہانے والے پانی میں لیمو نچھوڑنے اور روزانہ اس پانی سے نہائیں آپ کی جلد چمک جائے گی اور خوبصورت بھی نظر رائے گی جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے دانت کبھی خراب نہ ہوں اس کو چاہیے میٹھے چیز کھانے سے قبل روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیے کریں خواب میں غمی کا آنا پریشانی کے بعد خوشی آنے کی علامت ہے اور جو عورت خواب میں خود کو حاملہ دیکھی تو سمجھ جائے اس کو دولت ملنے والی ہے آنکھوں سے پانی آتا ہو تو نہار مو بارہ بادام سوف کے ساتھ کھالو نیلے رنگ کی لائٹ کمرے میں جلا لی جائے تو مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں باتیں کم اور کام زیادہ کیے کروں کیونکہ لوگوں کو سنائی کم اور دکھائی زیادہ دیتا ہے پیٹ بڑھ جائے تو نہاتی وقت ناف میں تیلوں کی تیل کے دو کترے ڈال دیئے کرو پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا نہار مو دہی کا استعمال میدے کی گرمی کو دور کرتا ہے روزانہ سونے سے پہلے زیتون کی دو دانے ایک گلاس نیم گرم دودھ کی ساتھ کھانے سے بوصیر جیسی بیماری سے نجات مل جاتی ہے دہی میدے کی تیزابیت کو دور کرتا ہے اور وزن کو بھی کم کرتا ہے طاقتور ٹانگیں چاہتے ہو تو چار چیزیں استعمال کرو اخروٹ، بادام، دیسی گھی اور ہلدی سر کی جوہوں سے بہ آسانی نجات کے لیے تھوڑا سا کافور سرسوں کی تیل میں مکس کر کے بالوں میں لگائیں تو جوہیں مر جائیں گے صبح کے وقت ٹائم سے ناہستہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے الٹی، مطلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر اوپر سے پانے پی لیں فوری آرام آ جاتا ہے ناظرین اکرام جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں انہیں شہد کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے کاجو کھانا شگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور جو شگر کو بڑھنے سے روکتا ہے ناشتے میں روزانہ گیارہ کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد ایک گلاس پانی پی لیں پیٹ کے امراض سے نجات ملے گی اگر بڑھتے وزن سے پریشان ہیں تو روزانہ ایک چگندر اُبال کر کھائیں اس میں موجود اجزاء نہ صرف وزن میں کمی لاتے ہیں بلکہ اس میں موجود فولات بال گرنے سے روکتا ہے اور چگندر کے استعمال سے رنگت بھی نکھر جاتی ہے اگر پیٹ کی کوئی بیماری ہو تو اپنے گھر میں مسہور کی دال کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرے روزانہ دو پالک کی پتے چوانے سے موپر جھریان نہیں آتی رات کو ادرک والا پانی پینے سے خون گڑھا نہیں ہوتا اور دل صحت مند رہتا ہے رات کو خالی پیٹ دور لینے سے پچاس سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ دل کا دورہ پڑتا ہے سر پر زیتون کا تیل لگانے سے بال نہیں گرتے پیٹ کے بال سونے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے زیادہ نہانے سے بال گرنے کے مسئلہ ہو جاتا ہے اور زیادہ شیمپو کے استعمال سے بھی بال روکھیں ہو جاتے ہیں اور ان کی چمک ختم ہو جاتی ہے دن کے وقت پانی نہ پینے سے ہاتھ اور ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں دن میں کم سے کم پانچ سے چھ گلاس پانی پینے انسانی صحت کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے نظرین کرم کندھا جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں زیادہ میٹھا چہرے پر جھریاں لے آتا ہے ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے کھانے میں ادرک استعمال کرو کھانا خراب نہیں کرے گا ادرک نظام حازمہ کے لیے بہترین چیز ہے اونٹ کی چربی کھاؤ ہڈیاں مضبوط ہوں گی اونٹ کا گوشت کھاؤ جسم کو طاقت ملے گی نمکین اونٹ کا گوشت بنا کر کھانے سے میدہ کبھی خراب نہیں ہوتا بدن کے دو ازا دل اور دماغ سن ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ تمہاری موت قریب ہے لیمو کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کے جھریاں غائب ہو جاتی ہیں لیمو کی چھلکیں سکھا کر پیس کر دودھ میں ملا کر چہرے پر لیپ کرو اور پندرہ منٹ لگا رہنے دو پھر مو دھولو چہرے کے جلد چمکدار اور نرم ہو جائے گی نمک کا زیادہ استعمال ہڈیاں کمزور کر دیتا ہے جو مرد حضرات نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی بدن کی جلد لٹک جاتی ہے کیلہ کینسر کی مرض میں نہایت فائدہ مند ہے کمزور بچوں کو موٹا کرنے کے لیے کیلے کھلایا کریں کمزور ہڈیوں کو تاکتور بنانے کے لیے کیلے کھایا کریں ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھا لیے کرو چہرے کے جھریاں غائب ہو جائیں گے کچھی روٹی میدے میں زخم پیدا کر دیتی ہے نہار مو دودھ کے ساتھ خجور کھانے سے زیادہ استعمال بہترین ہو جائے گی گنے کرس صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اگر ہچکی نہ رک رہی ہو تو گنے کرس دو گھونٹ پی لو فوراں ہچکی رک جائے گی شہد کے ساتھ گندم کے دانے کھانے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر کوئی کام کر لینے کے بعد زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبائیں دودھ میں اسپغول کے چھلکے ڈال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا پانی کے ساتھ دوائی کھاؤ تو پانی کم پیے کرو اس سے دوائی زیادہ اثر کرتی ہے اگر نمگرم پانی کے ساتھ دوائی کھاؤ گے تو دوائی جلدی اثر کرے گی اگر چہرے پر بہت زیادہ تل ہوں تو چہرے کو لیسی سے دھولو اس کے ساتھ خالص گلیسرینر کے گلاب میں ملا کر چہرے پر لگاؤ اور گھنٹے بعد دھولو داگ دھبے بھی دور ہو جائیں گے رات کو اپنے سر کے پاس پانی کے گلاس رکھ کر سونے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی رات کو سوتے وقت دو گلاس پانی پی کر سو جاؤ گردے ہمیشہ ٹھیک رہیں گے اچانک بخار تیز ہو جائے تو سبزی لائچی چند دانے پانی میں ڈال کر ربا لیں جب پانی آدھا رہ جائے تو اس میں ارکے گلاب ملا لیں یہ مریض کو پلا دیں یہ پانی پینے سے بخار کا زور ٹوٹ جائے گا جب اندہ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرتا ہے اس کا حضم اور میدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا گڑ کھانے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے شگر کی مریضوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے چہرے کی کیل مہا سے ارداغ دور ہو جاتے ہیں رات کے وقت وقت پر نہ سونے سے نید پوری نہ کرنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے اور آنے والا ہر دن ناب کی سستی اور تھکاوٹ میں گزرتے ہیں اس لئے اپنے نید پوری کریں تاکہ آنے والے دن ناب کے خوشگوار ہوں سبزیوں کا راست پینے سے دبلی پتلی لڑکیوں کا بدن خوبصورت اور موٹا ہو جاتا ہے زیادہ چائے اور رات کے وقت انڈے کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے اگر انڈا کھانا بھی ہو تو صرف انڈے کی سفیدی کھائیں اور چائے چینی کے بغیر استعمال کریں اس سے آپ کا جسم صحیح اور توانا رہے گا ادرک کو بال کر کھاؤ گے تو جگر کو طاقت ملے گی اگر آپ اپنے جلد کو ہمیشہ کیلئے توانا رکھنا چاہتے ہیں تو دہی کھانا مت بھولیں اور اگر میدی کو ہمیشہ کیلئے طاقتور رکھنا چاہتے ہیں تو دہی میں اسپغول کچھل کا ملا کر نہار موں کھا لیا کر نہانے کے فوری بعد سرما مت لگایا کرو اس سے نظر کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور نہانے کے فوری بعد گیلے والوں میں تیل بھی نہ لگایا کرو ورنہ جوئے پڑ سکتے ہیں اور خوشکی ہو سکتی ہے پستہ کھانے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے پانی پینی کے دوران لیمون چاٹ لینے سے مٹاپا جلدی ختم ہو جاتا ہے لیمون اور شہد کو نہار موں کھانے کا معمول بنا لو پیٹ کبھی باہر نہیں نکلے گا اور جسم کی چربی تو پگھلنے لگ جائے گی ٹماتر کا جوس جگر کی بیماریاں کو ختم کر دیتا ہے ٹماتر کاٹ کر سلاد کے ساتھ کھانے سے میدہ ٹھیک رہتا ہے ٹماتر کی چھلکیں اتار کر موں پر رگڑنے سے موں کی جلد ملائم ہو جاتی ہے بستر کے ساتھ نمکین پانی بھر کر رکھیں تو مچھر نہیں آتے آنسو رکنے سے سردرد اور غصے کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور جمعی رکنے سے دماغ میں درد کی بیماری پیدا ہوتی ہے اگر نیدنا رہی ہو تو سرک ٹرماتر کاٹ کر اس پر چینی چھڑک کر کھانے سے بے خوابی کی شکایہ دور ہو جاتی ہے سونف برابر مقدار میں شکر کی ہمراہ ملا کر کھاتے رہنے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے پھول گو بھی میں فاسفورس ویٹیمن بی اور ویٹیمن سی پائے جاتی ہیں جو کہ دانتوں کی بیماریوں میں مفید ہے ناجرین اکرام مسواق کرنے سے کبھی موں کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی کھانا کھانے سے پہلے ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری پیدا نہیں ہوتی سوتے وقت بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیں اس طرح برے خواب نہیں آتے اور پرسکون نہیں داتی ہے کھانا کھانے کے بعد سونف کی دھونی لینے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے گرم دودھ کے فوراں بعد پانی پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے چنے اور جوک آٹا ملا کر روٹی پگانے سے شگر کنٹرول رہتی ہے مسلسل اور بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں نیدناتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کی تلبوں پر خالے سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور دو چمت شہد کھا لیں پانی پینے کے بعد جھکنا نہیں چاہیے اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے اور سانس بند ہو سکتی ہے نہانے سے پہلے ناف میں زیتون کا تیل ہر حال میں لگائے کریں اس سے جسم میں بدبو نہیں پیدا ہوتی اور جسم چست رہتا ہے سب اٹھتے ہی کوشش کریں کہ ایک گھنٹے میں ناشتہ کر لیں اس سے آپ دن بھر فریش رہیں گے اور جلدی بوڑھے بھی نہیں ہوں گے ناظرین کا ہم ایک ایسا ٹوٹکا جو میدے کے درد اور پیٹ کے لیے نہایت مفید ہے سونف پچاس گرام سیاہ نمک دس گرام ان کا باریک صفوف پانا لیں اور جب ضرورت پڑے تو اس سے چھ گرام کھا لیے کریں یہ میدہ کے لیے بہت مفید ہے حلدی کو دودھ میں شامل کر کے پینے سے سردی ختم ہو جاتی ہے اور جو انسان کھانے کے بعد گھڑ کھا لیتا ہے اس کا میدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا اور اس کا حافظہ بھی مضبوط رہتا ہے گلے کو صاف اور آواز کو خوبصورت بنانا ہے تو نہارمو شہد اور کالی مرچ کا استعمال کریں اگر اچانک پیٹ کے درد ہونے لگے تو نم گرم پانی میں کالا نمک ملا کر پی لینے سے پیٹ کے درد میں فوری آرام آ جاتا ہے کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور جو لوگ نہارمو پودینے اور لیمو کا پانی پی لیتے ہیں ان کا میدہ کبھی خراب نہیں ہوتا دو دانے کلونجی کی دودھ میں شامل کر کے کھا لینے سے بدن میں بھرپور طاقت آ جاتی ہے اور سونف کا استعمال بھولنے کی بیماری سے بچاتا ہے اور کینسر جیسی بیماری میں بہت مدد دیتا ہے بھوک نہ لگتی ہو تو اونٹنی کا دودھ پینے سے بھوک کی کمی دور ہو جاتی ہے اگر سوتے وقت مچھر زیادہ تنگ کرتے ہوں تو نیم کے سکھے پتوں کو جلا کر اپنے اردگیر دھونی دینے سے مچھر قریب بھی نہیں بھٹکیں گے نظرین کرام جس گھر میں فاقتہ انڈے دے سمجھا اس گھر میں فاقہ نہیں ہوگا جس گھر میں چمگادر بچے دے تو سمجھا اس گھر میں کبھی بھی جادو ٹونا نہیں ہوگا گھر میں توتوں کو پالنے سے رزق میں برکت آتی ہے اگر آپ اپنی مسائل کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہیں پڑھنے کے بعد سونا یاداشت کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے دکھتی آنکھ پر سیب کو پکا کر باندھنے سے سکون مل جائے گا بچے کو دودھ حضم نہیں ہوتا تو اجوائن اور سونف کا پانی پلائیں ملک شیک پینے کی وجہ سے طبیعت خراب محسوس ہوتی ہو تو اسپگول کے چھل کے چند دانے شیک میں شامل کر کے پی لیں جن کے کان میں بار بار کھجلی ہوتی ہو ان کو تھنڈی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے نظرین اگرام آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھاؤ ورنہ پیٹ میں پانی بھر جائے گا بے شک شیطان اس کھانے کو جس پر اللہ کا نام نہ لیے جائے کھانا حلال سمجھتا ہے رات کا کھانا نہ کھانے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے نہار مو مولی کھانے سے میدہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور ہری پیاز کھانے سے کبز دور ہوتی ہے جگر اس وقت خوفزدہ ہو جاتا ہے جب آپ بھاری تلی ہوئی خوراک اور فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں بہت زیادہ ٹینشن لینا انسان کے میدہ کو ختم کر دیتا ہے جو دعائیں اللہ کی سپرد کر دی جائیں انہیں قبول ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا اگر وزن کم کرنا ہے تو چائے کافی یا دودھ میں چینی کم استعمال کریں ادرک کراس اور دیسی گھی ملا کر کھانے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اجوکھ جور جنت کا پھل ہے اور جنون اور پاگل پن کا علاج ہے جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا یہ اللہ کا وعدہ ہے سرسوں کے تیل میں مہندی کے پتوں کو اُبالیں اور بالوں میں لگائیں یہ بالوں کی افضائش کے لیے بہت مفید نسخہ ہے سرکہ اور ارکی گلاب کو ملا کر پانی میں ڈالیں اور پٹیاں پانی میں بھگو کر سر پر رکھیں بخار کی شدت کم ہو جائے گی اگر آپ کی عادت کولڈ ٹرنک پینے کی ہے تو یاد رکھیں کہ آپ ہٹیوں کی بیماری کی بنیاد رکھ رہے ہیں کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے روزانہ تین کھجوریں کھانے سے بلغم دور ہو جاتی ہے اگر قوت مدافعت میں اضافہ کرنا ہے تو ناشفاتی کا استعمال کریں اگر آواز بیٹھ جائے تو ساتھ پادام ساتھ کالی میرچ اور مناسب چینی ملا کر چاٹیں آواز درست ہو جائے گی اگر نارگل میں نہارمو مصری ملا کر کھائیں تو بچے گورے پیدا ہوں گے اگر سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں تو مچھلی کھایا کریں اگر بہر پنج سے پریشان ہیں تو ایک گرام نشادر لیں اور اسے پانی میں ملا کر حسبی ضرورت دالیں کچھ ہی عرصہ میں کان کا بہر اپن ختم ہو جائے گا چہرے پر پھنسی ہو تو برف کا ٹکڑا کپڑے میں لپیٹ کر پھنسی پر لگائیں جو لوگ زیادہ نہیں سوچتے وہ لمبے عرصے تک جوان رہتے ہیں ایک چھوٹی پیاز گھرہ سربڑی علائچی کو طوے پر بھون کر اس کے دانے لہار مو کھالیں سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے لال بیگوں سے جان چھڑانے کے لیے تمام کناروں اور کچن میں بھورک پاودر ڈالیں نظرین اکرام سب سے افضل صدقہ آپ اس میں صلح کروانا ہے گردے میں پتھری کی شکایت ہو تو چالیس دن تک ہی رکھائیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا شہد کو سرکہ میں گھولیں اور اس کی کلیاں کریں دانت اور مسوڑیں مضبوط ہو جائیں گے دہی دودھ سے بیس فیصد زیادہ پروٹین فراہم کرتے ہیں اور دہی کلیسٹرول کو کم کرتے ہیں پانی کا زیادہ استعمال اچھی صحت کے ساتھ یاداش تیز کرنے میں مدد دیتا ہے نزل زکا مرکھانسی کے لیے امرود مفید ہے اور چہرے کی خوشکے کے لیے روگنے بادام استعمال کریں گرد میدہ اور آزائے حازمہ کی میل نکالتا ہے اور گردے کی پتھری کو دور کرتا ہے چار پانچ دن کچھا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی لیتے ہیں شہد بہترین غزہ ہے جو دل کو ترو تازگی عطا کرتا ہے اور حفظہ کو قوی کرتا ہے کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے بہت مفید ہیں ایکس میں موجود پوٹاشیم ہڈیوں اور ذہنی صحت کو مضبوط بناتا ہے پھول گوبی کے استعمال سے پھوڑے پھنسینوں اور بوصیر کی شکایت ختم ہوتی ہے کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو اس پر فوراں ٹالکم پاوڈر چھڑک دیں چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمیں گا روزانہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کی تلبوں پر تیل لگا کر سوئیں ناف میں تین کترے تیل ڈالیں یہ کافی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے مر کے ساتھ مولی مت کھائیں وگر نہ نقصان ہو سکتا ہے ہر رشتہ کہیں نہ کہیں تمان توڑ ہی دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی تو بھرم کھو دیتا ہے یہ صرف اللہ کی ذات ہے جس کا آسرہ صدقائم رہتا ہے ناظرین اکرام دہی یا چھاچ کے ساتھ کیلہ نہ کھائیں زیادہ پانی پینے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی اور ذہنی کمزوریوں سے بھی نجات ملتی ہے برسات کے موسم میں کچھا پیاز کھانے سے آپ حیضہ جیسی بیماری سے دور رہ سکتے ہیں کمزور لوگ موٹا ہونے کے لیے کھیرے کے ساتھ کجور کھائیں تو انشاءاللہ موٹے ہو جائیں گے کھانا کھانے کے بعد کیلہ کھانے سے کھانا حضم ہوتا ہے اور میتہ کو تقویت دیتا ہے بیسن کے پکوڑے کھانے سے طاقت ملتی ہے اور سارا دن جو جسم کی ٹوٹ ٹھوٹ ہوتی ہے وہ مرمت ہو جاتی ہے اور شگر کی مریضوں کو بیسن کے پکوڑے لازمی استعمال کرنے چاہیں گے مچھلی کھانے والے لوگ دل کی بیماری سے بچے رہتے ہیں گاجر مسانے کی خرابیوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کھانے کے بعد پلیٹ کو اچھی طرح صاف کریں کیونکہ آخری لکمے میں صحت ہوتی ہے اگر صحت مانت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی سے چینی اور نمک ہمیشہ کے لیے ختم کر دو زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے روزانہ نہار مو دہی کھا لیے کریں اس سے پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں بنتے جس گھر میں عورت کو دکھ ملتے ہیں ایسا گھر بہت جلدی برباد ہو جاتا ہے موٹی عورتیں اگر یہ چیزیں کھائیں تو سمارٹ ہو سکتی ہیں لیمون وجوائن اور خوشک میوجات بانجپن کی بیماری میں اخروٹ کھانا مفید ہو سکتا ہے اگر پکتے ہوئے سالن کے اندر تھوڑا سا دودھ شامل کر دیں تو سالن جلدی پک جاتا ہے شگر کے مریض کے لیے قدرت کا انمول تفاہ کھی رہا ہے اس سے ضرور کھائیں انجیر شہد میں ملا کر کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے اور کچھے ٹماٹر کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اجوائن کی دھونی لینے سے جوانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے کیلہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں اور جسم کی ہڈیوں کو طاقت پہنچاتا ہے ہفتے میں ایک بار اپنے جسم پر تیل کی مالش ضرور کر لیے کریں اس سے بدن میں طاقت اور چستی آتی ہے روزانہ صبح کی وقت ایک آنکھ بند کر کے گھاز اور شملہ میرچ کی طرف دیکھیں اس طریقے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی نہارمو دیسی کشمش کے اکیس دانے کھانے سے جسم بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور خون کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے جو لوگ سرسوں کو ساگ زیادہ کھاتے ہیں ان لوگوں میں خون کی کمی نہیں ہوتی زیادہ لسی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس لئے لسی پینہ چھوڑ دیں جوڑ درد ٹھیک ہو جائے گا جو لوگ مسور کی دال زیادہ کھاتے ہیں انہیں پیٹ کی بیماریوں کا مسئلہ نہیں ہوتا پانی میں سبز الائچی عبال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے اور دانت بھی جلدی خراب ہو جاتے ہیں اسپگول کچھل کا دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے جن لوگوں کا حضمہ ٹھیک نہ رہتے ہو انہیں روزانہ گنے کا جوس پلائیں ان کا حضمہ ٹھیک ہو جائے گا سبزی کسالن زیادہ کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھتی ہے بینگن کسالن کھانے سے جسم میں خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے ساگ میں مکھن ڈال کر کھانے سے رات کو بار بار بیشاب آنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے نہار مو مالٹے کی خوشبو سنگنے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے ہمیشہ جوانی برقرار رہتی ہے سمندری نمک چاٹنے سے وزن میں کمی آتی ہے روزانہ ایک کپ گرین ٹیکہ پی لینے سے میدے میں گیس ہونے سے بچا جا سکتا ہے کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ بعد دو گلاس پانی پی لیں اور کھانا کھانے کے فوراں بعد پانی نہ پیئیں اگر آپ کو بھوک نہ لگے یا کوئی چیز کھانے کا دل نہ کرے تو ایسے میں گھڑکا استعمال کریں جو لوگ رات کو جلدی سو جاتے ہیں ان کی دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے سفید رنگ کے کپڑے پہنے سے شخصیت میں نکھا آراجاتا ہے سر پر سرسوں کا تیل ڈالو ات دماغ کو طاقت ملتی ہے ممبتی کو پھٹے ہوئے ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نرم اور گلابی ہو جاتے ہیں چمبیلی کا تیل سر پر لگانے سے سر کی خوشکی ختم ہو جاتی ہے اور خوشکی کے مسئلہ حل ہو جاتا ہے انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے اور بال مضبوط ہوتے ہیں چاکلی زیادہ کھانے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے اور دانت خراب ہو جاتے ہیں سبز رنگ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے کیرہ زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور خوشکی روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے ٹھنڈے پانی سے مو دھونے سے مو پر جھریاں پڑ جاتی ہیں گنہ حازمے کے لیے اچھا ہوتا ہے اور جگر کے کام کو مزید بہتر بناتا ہے روزانہ گنے کا ایک گلاس پینے سے جرکان کا مریض اس مرد سے چھٹکارہ حاصل کر سکتا ہے مرکی کے ساتھ مولی کھانے سے طبیعت خراب ہو سکتی ہے لیمو اگر کسی کانچ کی برتن کی نیچے ڈھک کر رکھ دی جائیں تو کئی دن تک تازہ رہتے ہیں کاٹنے سے پہلے اگر لیمو کو چند منٹ تک گرم پانی میں رہنے دیں تو رہ زیادہ نکلتا ہے گھر میں جس جگہ بہت ساری چیونٹیاں جمع رہتی ہو وہاں اگر سرکہ چھلکتی ہے جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے چیونٹیاں گائے بھوجاتی ہیں سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے سے نیت جلدی آ جاتی ہے اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار مو پیاز اور شہد ملا کر کھایا کر کم ذہن بچے کو خوشخاش اور چنوں کی پھکی بنا کر کھلایا کریں اس سے ان کا ذہن تیز ہو جائے گا نہار مو خجور دودھ کے ساتھ کھانا یاداست کو بہتر بناتا ہے جس عورت کو خواب میں کھلے بال نظر آئیں اس کے مطلب ہے کہ اس کی جلد شادی ہوگی اگر آپ خواب میں سفر کر رہی ہیں تو اس کے مطلب ہے کہ بہت جلد آپ کی گھر میں دولت آنے والی ہے اگر کام کرنے کے بعد بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو بودینہ کے پتے چبھا لیے کرو اگر کام کرتے وقت اچانک سردرد ہو جائے تو تھوڑا سنمک چاٹ لیے کرو کچھے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے لیمو چک کر پیاز کٹنے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے اگر روٹی پکاتے وقت توا روٹی جلاتا ہو تو توے پر کیلے کی چھلکی رگڑو روٹی نہیں جلے گی ایک چھٹکی کالا نمک نہار مو کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیے کرو سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبانے سے کہہ اور مطلی کا مسئلہ نہیں ہوتا نہار مو دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بھی نائی تیز ہو جاتی ہے جس کی نظر کمزور ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلا اس کی نظر تیز ہو جائے گی شل جم کاٹ کر کھانے سے وزن میں خاصی کمی آتی ہے اور بکری کی چربی مردانہ طاقت بڑھاتی ہے ہر انسان مختلف ہوتے ہیں آپ کسی کو اپنے مطابق پناہ نہیں سکتے یا تو سمجھوتا کرنا سیکھیں یا پھر اپنے جیسے لوگ تلاش کریں اگر آپ کی ہٹی میں درد ہو تو مو میں چھوٹی لائچی چبا لیے کرو شام کی وقت مولی کھانے سے سردرد ہو جاتا ہے گوبی کسالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پردانے نکلاتے ہیں چاول کھا کر بانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں اگر جسم سے تل کا نشان مٹانا ہے تو جلی ہوئی لکڑی سے جو پانی نکلتا ہے اسے تل پر لگاؤ پھلوں کے نئے موسم میں پھل کھاؤ اور موسم جانے لگے تو پھل کھانا چھوڑ دو کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے کہ زہر پی لو کھانا کھا کر فوراں سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں مرگی کی ساتھ مولی مت کھائیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے خوشک بالوں میں کنگہ کرنے سے گریز کریں اس سے بال خراب ہو جاتے ہیں خالی پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے گریز کیے کر اس سے صحیحت اور میدہ خراب ہو جاتا ہے اجوک حجور جگر پیٹ کی کینسر کو رکنے کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے نظرنے کرنا مدرک والا پانی استعمال کرنے سے جمع ہو خون حرکت میں آ جاتا ہے چہرک ہمیشہ صاف رکھنا ہے تو چاول کھانے سے پہلے دو گلاس پانی پی لو دودھ اور جلیبی کے استعمال سے جسم قدر دور ہو جاتا ہے روزانہ کچھ کے لے دودھ میں ڈال کر کھالینے سے کبھی کمزوری نہیں ہوتی انجیر پر شہد لگا کر کھانے سے دبلہ پان دور ہو جائے گا کم کھانا صحت کم بولنا حکمت اور کم سونا عبادت میں داخل ہے ٹھنڈا پانی میدہ اور بڑی آنٹ کو نقصان پہنچاتا ہے جب دوپہر کو کھانا کھاؤ تو تھوڑی دیر سو جاؤ اور شام کا کھانا کھا کر چلو چاہے تمہیں کانٹوں پر چلنا پڑے حضرین کرم یہ جو ٹوٹکی آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں یہ تمام ٹوٹکی حکیم لکمان کے نہیں ہیں مختلف جگہ سے کٹھے کر کے آپ کو بتائے گئے ہیں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو امید ہے ایم جو پروڈکشن کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت بہت شکریہ جزاک اللہ بہت ساری دیجئے اجازت 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 بہت ساری دیجئے موسیقی